سوال ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کا کیا مطلب ہے اس کا کہنا کیسا ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے اصل میں یہ شید جو پورا ہے وہ اس طرح سے ہیں قطل حسین اصل میں مرگ عزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس طرح کی چیز علماء میں سے میرے علمے کسی نے نہیں کہی ہے واقع علماء جو قرآن سنت کے ماہر ہیں اور صلح میں کسی نے اس بات کو نہیں دورایا کہ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا اس طرح کی بات کہنا مناسب نہیں ہے اور یزید کا حاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کی شہادت میں یا قتل میں نہیں تھا اس میں یزید کے حکم سے نہیں ہوا ہے بیش میں جو لوگ تھے انہوں نے یہ کام کیا ہے جو علماء نے ملامت یا جو بھی بات کہی وہ اس اعتبار سے کہی ہے کہ یزید نے ان لوگوں سے بدلہ نہیں دیا سزا نہیں دی جنہوں نے ختم کیا تھا لیکن میرے علم کی حد تک کہ جو بھی محققین ہیں ان میں سے کسی نے بات نہیں کہی کہ یہ یزید کے حکم سے ہوا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا اس لئے اس طرح کے اشار بولنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قول ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے بلکہ آخری وقت میں وہ تین آپشن میں سے ایک آپشن کے لئے تیار ہو گئے تھے آخری وقت میں انہوں نے کہا تھا دیکھو تین میں سے ایک بات کیلئے میں تیار ہو گئے نمبر ایک یا تو مجھ کو یزید کے پاس لے چلو کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں تو بیعت کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے دو یا پھر یہ کیا جائے کہ جہاں سے آیا تھا وہاں مجھ کو واپس جانے دو یا تین مجھ کو اسلامی سرحدوں پر کسی سرحد پر بھیجو اور میں وہاں جنگ کرتا رہوں گا یا یہاں تک کہ میں وہی پر قتل ہو جاؤں تو یہ تین آپشن تھے اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرتے سمجھ میں آری بات کہ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کیلئے تیار ہوں تو کیا کسی کافر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوتا ہوں نہیں تو جو لوگ یزید کو کافر اور مرتب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو انہوں نے آخری وقت میں کہا تھا کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینے کیلئے تیار ہوں میں تم سے بیتنے کروں گا میں ڈیریکلی یزید سے بیت کروں گا لیکن بیچ والے کہتے ہیں دنائی تم کو ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑا ہے اور تمہارے ہاتھ میں نہیں یزید کے پاس جنو گا پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ تو حل ہو رہا ہے تو وہ حل ہونے دینا چاہتے تھے نہیں آج ایسا ہے کل اور ہو سکتا کچھ بڑا بڑی بڑی بڑا پرابلم آ جائے انہوں نے وہیں ان سے ان کو قتل کر بیا اور وہ کوئی جنگ کے لئے نکلے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں فوج لے کے نکلے ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں اور ساتھ میں اس طرح کے افراد کمزور قسم کے افراد ہیں وہ جنگ کے لئے نہیں نکلے جنگ کے لئے ایسا نکلتا ہے آدمی نہتا اور عورتوں اور بچوں کے لئے کے نکلتا ہے نہیں وہ جنگ کے لئے نہیں نکلے تھے لہذا یہ کہنا کہ وہ جنگ کے لئے گئے تھے اور وہاں جنگ ہوئی اور وہ اس طرح سے معاملات ہوئے یہ بھی صحیح نہیں ہے لہذا جن علماء نے حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کہا ہے عمومت علماء نے شہید ہی کہا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ وہ ظلمن قتل کیے گئے تو جس آدمی پر ظلم ہو اور اس کو قتل کیا جائے وہ شہید ہوتا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید تھے اور ان کو ظلمن قتل کیا گیا اور انہوں نے جنگ کے لئے سفر نہیں کیا تھا بلکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیے ہم لوگ آپ سے بیت کرنے کے لئے تیارے سب سیٹھ ہیں آپ کے لئے تو اس طرح سے انہوں نے کیا تھا تو یہ کہنا اگر صحیح ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے اور اس کے بعد اسلام مر جاتا اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو تو یہ بدر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدر کی رات میں کہا تھا اللہ سے کہ اللہ ما ان تُحلِق حَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ اے اللہ اگر اس چھوٹی سی جماعت تو آج تُو نے حلاق کر دیا اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج حلاق ہو گئی صحابہ کی تین سو تیرہ صحابہ اگر آج یہ حلاق ہو گئے تو زمین میں کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی یعنی اسلام مسلمان ختم ہو جائے گی تو یہ کس جنگ کے بارے میں تھا یہ بدر کی جنگ کے بارے میں تھا کہ کربلا کے بارے میں کسی بھی عالم نے خود حضرت حسین ضدی اللہ تعالی یہ بات نہیں کہی لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے یہ شیعہ عذرات کہتے ہیں اس نے ہن کو بات نہیں کہنا صحیح ہے شیعہ عذرات یزید کے آر میں سارے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو ہمارے نزدیک یزید مسلمانوں کے حکام میں سے ایک حاکم تھا اور صحابہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے لہٰذا یزید کا نام لے کر سارے صحابہ کو برا بولنا صحیح نہیں ہے اور ہم کسی پر بھی لانت کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں یزید پر بھی لانت کرنا مناسب نہیں ہے جتنے حکام مسلمانوں کے تھے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں امام احمد بن حمد کا بھی یہی موقع تھا کہ وہ خاموش رہنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے لہذا ہم کو بھی اس کے بارے میں یہی سمجھنا چاہیے کسی پر لانتا نہیں کرنا چاہیے